محمد سید الکونین و تقالی تعداد والا عمل کے بارے میں سب جانتے ہیں لیکن یہ عمل کے بارے میں آپ کو یوٹیوب پر کسی نہ بھی نہیں بتایا ہوگا اس عمل کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس عمل کی فضیلت بیان کرنا کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے اس عمل کی برکات اور دوسرے روحانی فائدے جو ہم کبھی جان نہیں سکتے بس اتنا کہوں گا کہ یہ عمل جو بھی کر لیتا ہے تو ایک ہی عمل سے تمام حاجتیں بھی پوری کر دیتا ہے جی ہاں آپ کو الگ الگ حاجت کے لیے الگ الگ وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ویسے یہ عمل ہے تو بے سمار رزق اور دولت پانے گا جل سے جل امیر اور مالدار بننے کے لیے لیکن یہ عمل آپ کو دوسرے بھی فوائد دے گا آپ کے جو جو مقاصد ہیں جو جو حاجتیں ہوں گے وہ بھی پوری کرنے میں مدد کرے گا تو یہ عظیم استان وظیفہ ضرور کر لیں اور اس عمل کے لیے عزازت کی ضرورت نہیں ہے اور اس عمل کو جو کوئی کرنا چاہے اور اپنے عمل کے لیے دعا کا طلبگار ہو تو کمنڈ باکس میں صرف آمن ٹائپ کر دے انشاءاللہ تمام کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو چلیے یہ چھوٹا سا عمل کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو وظائب کی مسہور کتاب عملیت اسرفی میں صفحہ نمبر 76 پر ایک بجرگ نے اس عمل کے بارے میں فرمایا ہے کہ سورہ کاؤسر میں رحمت اور فیض کے خزانے موجود ہیں جو کوئی بھی اس عمل کو کر لے گا تو اس کے لیے پہاڑ بھی سونا اور چاندی بن جائے تو تاجب نہیں ہونا چاہیے سبحان اللہ تو اس بات سے آپ اس عمل کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ عمل دن میں کسی بھی وقت کر لینا لیکن سب سے بہتر وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد یا تو تحجد کے نماز کے بعد کر لیں ورنہ آپ اپنی مرجی کے مطابق زوال اور مکرو وقت کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو یہ عمل میں سب سے پہلے آپ تین مرتبہ کوئی بھی درودے پاک پڑھ لیں اور پھر ہر بار بسم اللہ سریب کے ساتھ سورہ کاؤسر پڑھنا شروع کریں اور آپ کو سات سو چھبیس مرتبہ سورہ کاؤسر کو پڑھنی ہے یاد رہے آپ کو سات سو چھبیس مرتبہ یعنی سیون ہنڈیڈ ٹوئنٹی سکس مرتبہ آپ کو سورہ کاؤسر پڑھنی ہے آپ کو ساید ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ضرور لگے گا لیکن اس عمل سے آپ ایسے ہر تنگیج فوائد پا لیں گے کہ آپ دوسرا کوئی عمل کرنا نہیں چاہیں تو آپ کو سات سو چھبیس مرتبہ سورہ کاؤسر ایک ہی نیسست میں پڑھ لیں یا تو آپ اس عمل کو ایک ہی نیسست میں نہیں پڑھ سکتے تو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کر سکتے اس کی کول تعداد سات سو چھبیس مکمل ہونی چاہیے پھر چاہے آپ صوبہ سے لے کر سام تک پڑھے لیکن سات سو چھبیس مرتبہ اس کی تعداد مکمل ہو جانی چاہیے کسی کو زیادہ دیر بیٹھنے سے تخلیب یا کوئی مجبوری ہے تو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کو اس کی تعداد کا ضرور خیال رکھنا ہے سات سو چھبیس مرتبہ پھر آخر میں بھی آپ کو تین مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رزق کے لیے یا امیر دولت من بننے کے لیے دعا مانگ لینے انشاءاللہ کچھ ہی دن میں اس کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں بے سک اللہ اس عمل سے آپ کو حوج کوسر کی برکتیں عطا کرے گا تو اللہ تعالی ہم تمام کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے